اسلام علیکم اگر سے ہیری ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ ہم اپنے گزشتہ پوڈکاسٹ کو بہت پسند کیا اور اسی طرح آنے والی ویڈیوز کو بھی آپ سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں ہم آپ سے یہی چاہتے ہیں جب آپ شیئر اور سبسکرائب کریں گے تو ہم بھی اس ویڈیو کا سلسلہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے سلسلہ جاری رہیں گے ناظرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے جب صفائی نصف ایمان ہے جب ہم صفائی کے ذابطے پورے کرتے ہیں تو ہمارا آدھا ایمان کمر ہو جاتا ہے تو دیکھیں کتنی پیاد سیدھا کہ صفائی نصف ایمان ہے جب آپ کے ان جگہ پر بیٹھیں ان جگہ کو صاف کر کے بیٹھیں کوئی چیز کھائیں اس کو صفائی سے کھائیں ایک جگہ پر رہنا شروع کریں تو اپنی جو رہنے کی جگہ اس کو صاف کر کریں کپڑے صاف پہنیں اچھا خوش اخلاق دیں تو یہ اس میں بڑی حکمت ہے اب گزشتہ روز سے بارشیں سٹارٹ ہیں پورے ملک میں برخصور سیالفورڈ میں پنجاب میں بارشیں سٹارٹ ہیں تو ندین آلوں میں تو یعنی ہیں جس کی ایسے گلیاں اور بزار روڈ کیچر اور ہر جگہ ایسی سسٹم ہیں سارا کیونکہ ملک میں ڈرین سسٹم تو کچھ ایسا ہے بارشیں یہاں پہ ہوں تو کافی زیادہ پانی ہوں تو ایک دس پندرہ ملک کے درمے ایک بارش کا پانی پورے ملک میں جیسے اس کو ڈرین کر لے یہ کوئی جورب دبائی تھوڑی ہے جیسے یہاں پہ ویسا نظام ہوگا لیکن یہاں کے جو کچھ لوگ ہیں محکمہ راڑ کیوں ہیں محکمہ نے آگے سے بندے رکھے ہیں ان بندوں کے نیچے کافی لیبر ہیں جو اس سارے عمر کو سر انجام دیتی ہے لیکن بجٹ بھی ہے محکمہ بھی ہیں بندے بھی ہیں لیکن پھر بھی پاکستان شہر سیالگرڈ کی حالت ریسے کی ریسی ہے مجھشتہ حکومن نے کلیم کیا تاکہ ہم نے پندرہ ارب روپے کا سیالگرڈ میں بجٹ دھائیا جو ڈیویلٹمنٹ سیالگرڈ میں کیا ہے جو برین سسٹم ہے اور پانی کا نظام سیو بریج بغیرہ کا سارا نظام کرنے کے نابع پر سامنے ہی ہیں دو تین سے بار سے سٹارٹ میں بلخصوص سیالگرڈ میں جو جس جگہ جس روڈ پہ آج تک میں نے پانی نہیں تا دیکھا وہاں پہ بھی گھٹنوں تک پانی جب آئے ہیں تو ان کا کون ذمہ دار ہے اب دیکھیں جو منصور کمیٹی سیالگرڈ کیا ہے انہوں نے ہر ایڈیا میں دس سے پندرہ بندے علاڈ کیئے ہیں کہ یہاں پہ ہر ایڈیا کی سپائی جیسے وزیعالہ پنجاب مریم نواز نے بھی یہ اننونس کیا کہ سام پنجاب اور گرین پنجاب کے نام سے ایک پرپین شوٹ لیکن اس کا کوئی گراؤنڈ پہ ایڈیا نہیں آتی لیکن جب دس سے پندرہ بندے ایک ایڈیا کو لارڈ کیے ہو تو ایک بندہ بھی پانچ پنچ چھے ملٹ بھی ایک ایڈیا پہ دلائے ساتھ کرنے کی تو یہ میرا نہیں کیا کہ مشکلت ہاں سوائی ہو جاتی ہے تو ہر ایڈیا پہ سپروائزر کے نیچے دس بند ہیں دس بندوں کے اوپر سپروائزر ہیں ان کے اوپر محکم ہیں سارا کچھ نظام چلتا لیکن کچھ بھی نہیں تو اسی پہ بات کرنے کے لیے آج میں اپنے ایڈیا کے سپروائزر ہیں اکواش صاحب ان کو میں نے جعوت دیا کہ آپ آئیں اور آپ کے جو ڈیمنٹیشن ریالٹی ہے وہ مجھے بھی پتہیں اور میرے توسل سے عوام آپ کیوں سنا چاہ رہی ہے کہ یہ بلکل بھی ڈیمنٹیشن نہیں ہے تو کیا عوام کیوں ان کو تنخواہیں تو ملت رہی ہیں سب کو اوپر سے ہر گھر سے ان کی منتھیاں بھی چاہ رہی ہیں ان کے جو کھانے بینے کا سسٹم وہ بھی چاہ رہے ہیں کئی گھروں نے ان کو روٹیاں تک بدائیں ہیں کئی گھروں نے ان کو بچوں کی فیسیل لیکن یہ بلکل بھی جو گھنیاں ملے ساف کرنے کے لیے ابھی میں نے سبح بھی ان کو پاہل کی تھی کہ آ کے سپائے کر کے جائے تو یہ نہیں آئے لیکن ابھی میں نے ان کو ایک بہانے سے بلایا تو کیا بھانک میں آگے چاہتا ہوں اب ملتے ہیں اکاش آپ سے اسلام علیکم کیا حال آپ پہ ٹھیک ہے بڑا احسان ہے بڑی دیر ہوگی آپ کو بلاتے ہیں تو آپ آتے نہیں ہیں نہ آپ صفائی کرنے آتے ہیں نہ آپ بہت چیز کرنے آتے ہیں کیا مسئلہ ہے صفائی باستے بندے لائے دیتے ہیں ان میں اکنے کی صفائی کرنا بندے تو صبح اٹھ کے جب بھی دیکھیں پورے ایریے میں دو سے تین بندے نظر آتے ہیں آپ کے باقی کتے ہیں بندے ٹکی میں سو بندہ لیا پہوڑی کمیٹی والوں نے تو آپ کے آپ سپروایسر ہیں آپ کے نیچے کم سے کم دو درجند بندے ہیں کتے ہیں سارے بس بہت چیز ہوندے ہیں بہت چیز ہوندے ہیں بندے کام چلے ہیں اپنے ساتھ ہی کام کرواتے ہیں آپ سے نہیں زاتھی کام مہنگی کروانے ہیں میں کڑا کو مالش کروانے ہوں پتہ لگا کچھ بندے آپ کے بچے کو سکول چھوڑنے کہے ہوتے ہیں پورے بندے لگایا گرے ہیں کام پہ سکول چھوڑنے میرا مطلب ہے پھر وہ جان گے وہ نہیں جان گے تو ظاہرہ بچے آپ کے اپنے جاننا ہے کچھ یہ بھی سپروائزر دوسرے علاقوں کے سپروائزر ہیں ان سے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں جو اکاش سپروائزر ہیں وہ اپنے بندوں سے پیسے بھی لیتا ہے پیسے کتھو لینے میں کسی نے غلط سے ہے جتنے بھی شہر کے سپروائزر ہیں وہ آپ کے بارے میں یہ بات کرتے پھرتے ہیں وہ میرے بارے میں بات کرتے ہیں جنہیں سپروائزر ہیں سارے لیندنے پیسے کہ میں کلالا نہ ہوں جواب پہ بات آئی ہے وہ سارے لیندنے پیسے ترہا ہوا جو پہلے لیندنے انہوں کو جڑے تھل لائے انہوں کو آہو پہلے لیندنے میں ایک دی پنجی زار پت رہا ہے پنجی زاروں رکھتا ہے تو وہ کام پہ نہیں آتا پھر کام پہ نہیں آتا پھر میں آتے رنگ براہ بھی سارا ساف کیتا ہے ایک دیکھا پورا سارا میں توڑ گھٹ جا کے دے لو گھٹر تک میں کھلو کے کھڑو آئینے بلکہ میں آپ ہی چھال مار بننا ہوں بڑے گھٹر کے کتنے پیسے لیتے ہو آپ میں گھٹر تو پہہے کتھو لیندنے مطلب کہ جب گھٹر جو پھسا ہوتا اس کو کھلوانے کے کتنے پیسے لیتے ہیں وہ گھٹر تو پہہے کی لیندنے اپنے ڈیوٹی سمجھ کے اطار نہیں میں بڑا ذمہ دار بننا ہوں کتنی تنخواہ ہے آپ کی میرے کو بہتر سنیاج صاحب میرے کو پندو آئینے بھی مان چاہول میرے بڑے نہیں زمینہ زمینہ کبھو نے میں پانچ مان چاہول کر لیا تو مجھے بہتر کیا کہتے ہیں میں یہاں پر آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں کوئی رشور دینے تو نہیں بیٹھا ہوا یہاں پر آپ کی کتنی تنخواہ ہے میری تنہاں بانجندی ہے بتائیں میری بانجندی ہے کوئی جیدی میٹ میں مل دی ہے میری بانجندی ہے وہ کوئی چالی تو چالی تو ہوتا ہی مل جاندی ہے چالی چالی ہزار تو ہوتا ہی مل جاندی ہے اوپر کے کتنے بنتے ہیں آپ کے اوپر کے کتنے بنتے ہیں آپ کے صاف کرنے بنتے ہیں میں نہیں لندہ ہمارے سے آپ لے کے جاتے ہیں ارمینے پانچ سے سیہزار ارپیا وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کبھی عیدہ آگئی کبھی آپ کا ایسٹر آگئی کبھی کچھ آگئی کبھی کرسماس آگئی دسو ہو یاد دن دے ہاری جب ان کو سرکار کی طرف سے تنخواہ بھی میرنی ہے ہر گھر سے انہوں نے منتلیاں بھی لگائی ہوئی ہے پھر بھی دن دے ہاری لے کے جائیں اور سوائے بھی نہ کریں آپ یقین کریں جب صبح آفیس کے لئے ہم اٹھتے ہیں باہر نہیں کرتے ہیں تو بلکل دروازے کے باہر کچھرا بڑھا ہوتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے انناؤنس کیا ہوا ہے وزیرا پنجاب نے بھی کہ آپ اپنا جو کچھرا ہے وہ گھر کے دروازے پہ رہ دیں کمیٹی کے بندے خود اٹھا کے لے جائیں گے تو یہاں پہ الٹا سسٹم ہے جا کے ان کی گاڑیوں یا ان کا جو کیبن بنا ہوتے ہیں وہاں تک پھینکنے پڑھتے ہیں تو یہ کیا اے وزیرا پنجاب نے اصرف اعلان کیتا ہے سانونی کیا انہیں تو وہ آپ ایک بندے کو آکے وہ نہیں کہوے سانون کے میرا مطلب ہے تو اسی بھی میرا مطلب ہے کہ سانون کی وہ وزیرا پنجاب بلائے سانون کے جی روٹ پاری کھاؤ مطلب ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو یہ اکاش سپروائزر جو رنگپورہ کے اور یونٹ کمسل اسلام آباز کے سپروائزر ہیں ان کو ذرا بلاا کے ان کے لئے فرد تقلق عشائیہ کریں اور ان کو سمجھائیں کہ آپ یہ رنگپورہ کا جو ایریہ ہے اس کو ساف کرنا ہے ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ملوکی آسی آؤ جی تو آڑی تھوڑی جی ذرا تصویر بڑھائیے تو اسی میری اشکیات اللہ اللہ پہ تو آپ نے خود کہا ہے کہ وزیرا اللہ نے ہمیں ہمیں نہیں کہا ہوا ناؤنس کیا ہوا ہے ان کو بھی پتا لگے نا جو میرے محکمہ کے نیچے بندے ہیں وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں دیکھو باہو اکتس نیازی صاحب گالہ ہے بھی اسی بھی انسانہ ساڑھا کرسمس ڈی آنڈا ہے ساڑھا ایسٹر آنڈا ہے اسی بھی اپنے مقربت ساڑھاں دیکھیں چار سے پانچ چھوٹیاں آپ کرتے ہیں پورے شہر میں ناظر جب ان کا تہوار آتا ہے تو پورے شہر میں کچھرے کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا چلو ان کا تہوار ہے اس کے بعد تو آپ اس کو کور اپ کریں نا کی بلا پک کریئے اسی کی میرا مقرب ہے سارا رنگ پورا شیشی صاف ہے گیا تو وہ ان کو منتلیاں بھاری دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جیسے یونین کونسل کے جو چیئرمین بندے ہیں جو کونسلر بندے ہیں ان کے گھر یہ صاف بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں جو اب بندے ہیں ان کے بڑے اچھے طریقے صاف کرتے ہیں ان ناظر سوی ڈالوں کا گھر آپ بڑے اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں ان ناظر بھی ڈال ہیں کیسے میرا مطلب ہے سیچنلائندہ کونسل mig آپ سوی اسی ت Здесь countries انہوں نے کہہ دیا Couldi انہوں کو dollars دا Didiил في ا عدی دی آج Keris تو آپ ان کا گھر صاف کرتے ہیں اچھے طریقے سے تو وہ بندہ بڑا اچھا ہے میرا مطلب ہے تو آنی گلی کافی کم کر جانے کہنا ضرور ہے کہ اصلی انسان میرا مطلب ہے صبح سے میرے ٹیم اٹھنے ناظر یہ میرے گلی کی بات کی ہے میرے والے صاحب ان کو ہر دوارو ہزار پیر دیتے ہیں دیتے ہیں گلی دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں تو کڑا چان کر دینے دن دینے تو میرا مطلب ہے سبیت کو کٹنیک نہ کر دے ہونا اور جو چھے کہنے نے اسی آیات صاف کر دے ہو جی اس آدھے تڑیاں لان دینے اسی میرا مطلب ہے کام کرنے کہ جے چاہ پاڑی جانوں دے سر دینے والے صاحب اللہی بھیر دینے دیکھیں ناظر ایک تو پیسے لیتے ہیں امپر سے سینہ زوری کام بھی نہیں کرنا اور تڑیاں بھی خود لگا رہے ہیں تو زام امپر سے امپر لگا رہے ہیں کہ پیسے دیکھ کے تڑیاں لگاتے ہیں بہت دینیازی اوہ آج کی امپر ہی پاہ رہا رہی ہے تے اوہ ملو پینڈ دے چھو بڑے امپر ہوتے ہیں ٹوکلے ٹوکلے ہوتے ہیں کم کروکا میں تو آڑے کار کو تھوڑا جہاں امپر پیج دیاں بلکل بھی نہیں ضرورت ہم خود لے کے نہ کھاتے ہیں تو آپ کے نہ آم کی ضرورت ہے اکاہ صاحب نہ آپ کے چاہولوں کی ضرورت ہے آپ سیدھ سیدھ جو حقیقت ہے وہ آم کو بتائیں کہ آپ کیسے صبح آڑ کے سوائی کرتے ہیں اور جنہاں مہنگا آم بھوڑا ہے پھر بہتر تصویریں ہی گڑوں گے یہ بیٹا آم ہے یہ یہ ہے آم کھاؤ گے نہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ کھاتے پیتے ہیں اچھا اب انہوں نے دینا ہے تو انہیں آم کھانے اور چاہول کھانے دیکھ لیں ناظرین اچھا صبح کتنے مجھے نکلتے ہیں آپ کو آم کے لئے صبح نکلتے ہیں کوئی مرہ مطلب ہے کوئی ہویا ہے کوئی ٹیم دے بیسے انہوں نے آتا دیتا آسان چھے ہو جہا تھا اچھا میں آم سے ڈیوٹی دے ناظرین ہو جہاں گا دیکھ لیں تو تین گھنٹے کی دے جاتے ہیں اور تین گھنٹے کی گھنٹ ہندہ نہ پوری کری ہے تو اچھا چھوٹی کا ڈائم کیا آپ کا چھوٹی کا ڈائم چھوٹی کا ڈائم بس منہ لے لاغ کے شروع کرنا ہے تو نیند پوری کر کے تو آپ صبح چھے بجی آ کے دس منڈ لگا کے نیند پوری کریں موج کریں رام کریں دس بجے چھے بجے ناؤ بجے تُس ہی ساڑھے کہ ٹیم کیوں پر ساڑھے میرا مطلب ہے بابونیاں دینا نا لاؤ نا نا کرو ساڑھے لیکن اکار صاحب میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ پورے محلے والوں اور ایڈیا کے ساتھ مل کے آپ کے جو محکمے پر آپ کی شکیات تو میں ضرور لگاؤں گا کہ نہ تو یہ صفائی پورے چھتری کیسے کرتے ہیں ٹائم سے بھی نہیں آتے اگر ان کو بولا ہمارا یہ ڈکا لگاو ہے تو اوپر سے اضافی پیسے بھی مامتے ہیں تو آپ کی شکیات تو لگانی بنتی ہے اکدس نیازی صاحب اشکیات توہ پانچ اگر ساتھے ہی لانی ہے اور کے دلانی یہ کیے مالے مندے جو ہے اے تُس ہی تو تاڑھیاں اورتاں میرا مطلب ہے میں ان گل کرانے تو اسی کو ہو گیا کی گل کرتا پہ تو آڑی ہے اورتاں پورے پورے شاپر لیڑ کے بڑی نالی سوڑتا ہے ڈکا نہ لگے تو پھر کی ہوئے جی پا جی شاپر نہ ہوگی سٹو تو نہ ڈکا ہوئے ساڑھا پورا پورا بندہ بیچے جانتا ہے نالے نے بیچے جا کے تیارتا چاہتا ہے انجی گھر کے جا کے شاپر چک کے لیڑتا ہے مو سے مو سے نہیں آتھا سے تو یہ آپ کا کام ہے جب وہاں پہ نہیں اٹھائیں گے جب دو دن اس کو پڑھا رہے گا بارش ہوگی وہ آٹر مینٹک نالی ہو جائے گا خالی ہمیں ہو جائے گا ساڑھ کے الزام لان پہ آگے ہو جی بندے تو ہاں پندرہ رکھے تو انجی سارے ترہاں ہو جو پہت کٹتے ہو دو در دن بندے رکھے ہوئے آپ نے دو در دن بندے رکھے ہوئے آپ نے ابھی میں کمیٹی والوں سے پوچھ کے آیا ہوں ہاں بیکھتے ہیں کہ آنڈے رکھے ہی دیتے ہیں میں دو در دن بندے رکھے ہو دیکھ رہاں ناظرین اب جب ان کو حقیقت بتاتے ہیں ہر محکمہ کا یہ حقیقت ہے جب ان کو ان کی اپنی حقیقت بتاؤ تو وہ اُلٹا کاٹنے پر پڑھتے ہیں اکاش صاحب یہ ایسے تو نہیں نظام چلتا ہے اب دو دن ہو گئے ہیں بارش گلی میں جا کے دیکھنے کتنا کیچر ہے تو جب آپ کو میں نے صبح فون کر کے بلایا تو آپ نے ایک بندہ بھی نہیں ابھی تک بھیجا اوہ بندہ نہیں بھیجا میں خود آیا میں کیا باہو اکدر نیازی میرا مطلبے رپورٹر رہ گیا کدرے گال سونی ہیں جا کے ناظرین میں نے ان کو فون کیا ہے کہ صبح کے میری گلی میں کچرہ بڑھا گا ہے کیچر ہے نکلتے ہیں نماز بنے کے لیے صبح والا صاحب ہی نکلتے ہیں کیچر میں سارے کپڑے پر جاتے ہیں نماز نہیں ہوتی تو میں نے ان کو کہا آگر صاف کر دیں تو ایک بندہ نہیں بھیجا پھر جب بارہ بجے میں نے ان کو کہا کہ شام کے روٹی میرا ساتھ کھائیں تو دیکھیں آنے ہیں پھر اور روٹی کتے کھون دے ہو تسی تسی دیا میرے مار دے ہو روٹی کھون دے ہو کڑائی نہیں کھلائی ابھی آپ کو میں نے ہاں وہ کڑائی کھوائی سی تو گلی کسی صاف کیتی سی دیکھ لو ہاں جس طرح نا کڑائی چٹے کیتی سی گلی کی تڑی چٹے کیتی سی ساری صاف کیتی سی آپ ہر روز ان کو کڑائی ہیں پھر آپ گلی ہیں صاف کرو گے تو انہوں گڑا سرائی سناو شاپر شاپر کی بات کر رہا ہوں اچھا ناظرین آپ دیکھیں اکار صاحب ہے تو سریلے ہیں فن سے پورا لگاؤ ہے ان کو لیکن جو ان کا کام ہے اس سے لگاؤ نہیں ہے اپنا جو چھ بجے کا ٹائم وہاں تین گھنٹے لے ڈھٹکے آنا جناب نے پھر جو دل کیا وہ کیا اوپے آجاندار ٹوریا کو لچڑا بیندہ سی کی اے اتنا کنا مزا رہا ہے تو انہوں مجھے مزا تو آتا جب آپ گلیاں بھی صاف کرتے پورا ایریہ صاف کرتے ابھی میں دفتر سے آیا ہوں پورا روڈ پیچھے صاف ہے اپنی گلی جب میں ہنڈر ہوں ایسی کیچٹ دیکھیں ابھی میں پاؤں دوکے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے بہت اس نے آجی ہے گل نہ کرو تجھے ہاں گل نہ میری جانتے تو سی کرو اور سویرے سویرے میں جناب پورا روڈ اے یہاں مسلم بزار دا روڈ ہے سارا میں بندل آکے کلیر کروایا ہے پانی بوند بھی نہیں رہ گا ابھی بارش ہوئی ہے جمعہ کے بعد اس کا کون ذمہ دار ہے وہ جمعہ کے بعد بارش ہوئی ہے اور میرا مدل پر بارش ہوئی ہے پارڈی کھلوتا گا تو ٹھیک ہو یہ گا اگلے جمعہ تک یار یہ حقیقہ تھا ناظرین ایک ہفتہ تو سیالگورڈ میں سیالگورڈ کے علاقوں کا مشہور ہے کہ یہاں پہ بوندہ باندھی بھی ہو تو پورا ایک ندی نالوں کا منظر بیشتنا شروع کر دیتا ہے تو جب آپ لوگوں نے صفائی نہیں کرنی جو بڑے بڑے نالیں کو سامنی کرنا تو کیسے آپ سوڑے یا توکے بازا توکہ تیرا کھان دینا دیکھیں ناظرین ان کی حقیقت آپ کو بتانے کی کوشش کیا یہ ان کی حقیقت آپ کو بتانے کی کوشش کیا تو دیکھیں مزاق پہ تنایا گاروں پہ تنایا لیکنی اٹھوڑ گیا سیادی میرے دل دار اللہ حافظ موسیقی